کنارے کے چالیس مسائل میں سے ہم تقریباً دس مسائل پڑھ چکے ہیں ان میں جو آخری حصہ تھا وہ بہت ہی خاص تھا جو دس مسائل ہم پڑھ چکے ہیں میں انہی آخری حصے کو تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ احباب کو وہ مسائل سمجھ آ جائیں اس کے بعد میں اگلی بات شروع کر دوں گا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگم دل باتارا فئن البسارا یتبع الروح اپنے مردے کی آنکھیں بند کر لیا کر دی اس لیے کہ اس کی آنکھیں روح کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں جیسے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے وہ پرواز کرتی ہے تو انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے حکم یہ ہے اس کی آنکھیں بند نمبر دو وَقُولُوا خَيْرَا فَإِنَّ الْمَلَائِقَةَ تُعَمِّنُونَ مَا قَالَ اَحْلُ الْبَرِ سرکارِ جواللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں مرنا ہو جائے تو مرنے کے فوراً بعد اچھی بات مو سے نکلنی تھی وَوِلَا نَيْنُ لُوَا خَانِ نَيْنِ نَا شُكْرِ نَيْنِ بلکہ اچھا بول بولیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ اچھی گفتگو کریں کیوں اس لیے جس وقت انسان کی روح پر وعد کرتی ہے تو اللہ کے فرشتے قسرت کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں ان فرشتوں کی لبتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آمین 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 اہلِ خانہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت قبول ہو رہا ہوتا تو کتنا بہتر ہوگا اگر ہم کسی کے مرنے باپ ہے بھائی ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے اس کے مرنے پہ اگر ہم اور کچھ نہ کہیں اتنا کہہ دیں مولا تیرا شکر فرشتے آمین کہہ دیں شکرانہ کو بھول ہو گیا مرنے والے کی بخشش کا بھی دریہ بلکدیس پاک میں اتنا آتا ہے اگر آدمی مرتے وقت موت کے وقت اہلِ خانہ رب کا شکر ادا کرے یا اللہ تیری امانتی تو نے لے لی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا جاؤ اس بندے کا جو شکر ادا کر رہا ہے اس کا گھر جنت میں بنا دے اور اس کے دروازے پہ لکھ دو بیت الحمد یہ شکرانے کا دھا ہے بہت مصیبت ہوتی ہے بہت مشکل وقت ہوتا ہے باپ جدا ہو رہا ہو سبر کرنا بہت مشکل ہے بہت بڑا امتحان ہے ہمیں اس بات کی بہت قدر ہے لیکن دین کا دامن تھام لیں رسول اللہ کی تعلیم کو سینے سے لگانے اس مرنے والے کے صدقے گھر والوں کی بخشش ہو جائے اگر اس کے مرنے پر گھر والوں کی بخشش جائے تو پھر اس کی اپنے آپ اللہ پاک بخشش کریں دو بات نمبر تین مرنے والے کے باڈی پر چادر ڈال دیں حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار اید وآلہ وسلم کا جب ویسال ہوا تو میں نے آپ کے لاش مبارک پر چادر خود ڈالنا اس کے اوپر چادر ڈالنا پردہ کرنا اور اوپر موسم مطابق کپڑے ڈالنا یہ سنت ہے تعلیمات رسول نمبر چار اس مرنے والے کے جبڑے بند کر دیں مو بند کر دیں بعض اوقات مو کھلا ہوتا ہے موت کی سختی بہت عجیب ہے یہ بابا عنایس صاحب جب فوت ہوئے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چل یہ ان کا مقدر ہے چلتے چلتے سانس نکل گئے ختم ہو ورنہ جب موت کی سکرات لگی ہو تو بڑا عجیب سہال ہو مو کھلا ہوتا ہے جسم تڑپ رہا ہوتا ہے انسان کے مو سے سراتوں کی عباد ہوتی ہے عجیب و غریب بانت مرنے والا تو نہ جانے کسا حال میں مر رہا ہے اوپر والوں پر ہی لرزہ تاری ہوتا ہے ایسے حالات میں مو کھل جاتے ہیں اگر مو کھلا کا کھلا رہ جائے تو مرنے والے اس ملاشے اور اس مردے میجت کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو بدگمانیاں کرتے ہیں اس لئے حکم یہ ہے مرنے والے کا فوراں مو بند کر دیں جب بڑا باند اوپر سے نیچے رسی سے باندیں دھاگے سے باند دیں تاکہ مو بند ہو نمبر پانچ مرنے والے کے آزا کو اہستہ اہستہ سی دھاکائے لیں اکثر موت جو ہے وہ بیماری کے بعد آتی ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ لاچار ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے تقریباً اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹانگے کھڑی کر کے رکھتے ہیں وہ سارا دن لیٹنا ہے ساری رات لیتی ہے تو تھکاوٹ ہی ہوتی ہے جسم برداشت نہیں کرتا تو مرید اکثر تانگیں کھڑی کر لیتا ہے تو ان کے گوڑے جڑ جاتے ہیں تانگیں کھڑی ہو جاتی ہیں جب بیت ہو جاتی ہے اس کو اوپر کپڑا کیسے ڈالیں پردہ کیسے ڈالیں حکم یہ ہے اس وقت جسم نرم ہوتا ہے اپنے مردے کے آزا کو سیدھا کر لیں وہ اہستہ اہستہ سیدھا کریں گے وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور یہ اسی وقت کر لینا چاہیے اہل خانہ کا حق ہے وہ اس کو فوراں سنبھالیں سنبھالیں گے مرنے والے کی بھی عزت رہے گی اہل خانہ کی بھی عزت رہے گی اور اس کے حسن بھی بحال ہو جائے گا یہ وہ کام ہے جو اہل خانہ نے کرنے ہیں موت فوت ہر گھر میں ہے یہ مسائل ہر آدمی کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ میری آباد خواتین تک نہیں پہنچتی زیادہ تر گھروں میں خواتین ہوتی ہیں آپ لوگوں کو حق بنتا ہے آپ میری آباد عورتوں تک پہنچائیں خواتین تک پہنچائیں ان کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کیوں مرد کو مرد سنبھال سکتا ہے عورت کو تو عورت نہیں سنبھالنا ہے موت تو عورت پہ بھی آسکتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے آنکھیں بند کر دیں اچھے بول بولیں اوپر سے چادر ڈال دیں جبریں بند کر دیں آزا سیدھے کر دیں چھٹا کام یہ ہے مرنے والے کے پیٹ پر مناسب وزنی چیز رکھ لیں تکیہ رکھ لیں یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں تک اس کا پیٹ نہ پھولے اگر مرنے والے کا پیٹ پھول جائے بیماری کی وجہ سے دوائی کی وجہ سے یا اس کی فادت نہ کرنے کی وجہ سے یا موسمی حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے جب آدھا آدمی کا ایکسینٹ ہو جاتا ہے اس کا جسم ویسے ہی پھٹا ہوتا ہے یا اس کا اپریشن ہوتا ہے ایسی صورتال بن جاتی ہے اس کا پیٹ پھول جائے تو اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے حکمی شریعت یہ ہے اس کے پیٹ پہ تھوڑا سا وزنی مناسب وزنی چیز رکھ دیں تو پیٹ پھولتا نہیں ہے بلکہ اپنی حالت پہ بہال رہتا ہے اب یہ چھے چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے اس کی تفصیلات میں کر چکا ہوں ان چھے چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے مقصد صرف اتنا ہے مرنے والے کی عزت رہ جائے مرنے والے کی عزت رہ جائے اس کی تعدیم ہو سکے اس کی تقریب ہو سکے لوگ بد گمانیاں نہ کریں اس کے بارے میں برے خیالات نہ لائیں عجیب و غریب لوگ باتیں نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلا زندگی میں بھی شریعت ہماری عزت کا خیال کرتی ہے مرنے کے بعد بھی شریعت ہماری عزت کا خیال کرتی تو کیا خیال ہے سوچنا چاہیے نا جو دین جو شریعت جو مذہبت ہماری زندگی میں بھی ہماری عزت کا خیال کرے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری عزت کا خیال کرے کیا خیال ہے اس دین کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں اس شریعت کی عزت کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں اس کا احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور پھر دین کی عزت کیا ہے احترام کیا ہے سادھے لفظوں میں بتا دوں اگر جب مسجد میں ادان ہو رہی ہو مسجد کی طرف چل کے آنا وضو کر کے نباد پڑھنا یہ دین کا احترام ہے رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے روزوں فرض ہو جائیں تو پھر جانوروں کی طرح سموزے پکوڑوں کے بار محفلیں نہیں کرنی پروگرام نہیں کرنے ہوتے بلکہ احترام یہ ہے فرد روزے کا حیاء خیال طاقت ہو جرت ہو وسائل موجود ہو حج فرض ہو جائے تو فورا حج پہ جائیں باقی دنیا کے خرافات کرنے کے لئے ہم دن رات دوڑتے ہیں حج فرض ہو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا نہیں حج فرض ہو تو فورا سال کے بعد ذکاة فرض ہوتی ہے دین کا احترام یہ ہے اگر ذکاة فرض ہو گئی میں غریب بتا امیر ہو گیا مال ہو گیا اتنے وسائل پیدا ہو گئے اب بھی اگر ہم نے حج اپنا ذکاة نہیں دینی تو کب دینی ہے اور جس ذات نے تجھے ذکاة دینے کے قابل کیا ہے آج اس کا حق ادا کرے گا یہ دین کا احترام ہے اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے تو نے دین کا احترام نہیں کیا کیا خیال ہے جو رب اتنا دے سکتا ہے کہ بندہ ذکاة دینے والا بن گیا ہے وہ واپس بھی تو چھیل سکتا ہے کیا اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ایک لمحہ پہلے تخت نشی ہوتا ہے ایک لمحے کے بعد تخت نشی ہوتا ہے یا وہ وزیر آدم ہوتا ہے یا سیر آدم ہوتا ہے اور بھئی اس کے سامنے کوئی طاقت دم نہیں بڑی وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے چاہے تو تخت پہ بٹھا دے چاہے تو تخت پہ لٹھا دے وہ چاہے تو سب کچھ دے دے چاہے تو ایک لمحے میں واپس لے لے تو اس لیے اس کا احترام بہت ضروری ہے جس چھزریت نے ہمارا ہر حال میں لہاد رکھا ہے ہمیں بھی اس دین کو گلے سے لگا کے ہمیں بھی اس کا احترام کرنا ہے یہ ہما اس کی تفصیلات ہم کر چکے ہیں اگلی جو بات ہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا خیال بندہ فوت ہوگئے یہ چھے کام ہم نے کر دی اس کے بعد کیا کرتے ہیں حکم شریعت یہ ہے اس کی تدفین اس کی تکفین اس کے غسل میں جلدی کرے اثر او بالجنازہ جنازے میں جلدی کرے کیوں اس لیے وَإِن قَانَتْ سَالِحَةً اگر وہ نیک ہے سالح ہے تو اس کو منزل تک پہنچائے اس کا انتدار ہوتا ہے اگر برا ہے تو اس کو اپنے سے بوجھ اٹھائے دیکھیں دو باتیں ہیں بندہ مرنے والا نیک ہے تب بھی جلدی کرنی آئے اگر برا ہے تب بھی جلدی کرنی آئے نیک کی جلدی اس لیے کرنی آئے اس کا آگے انتدار ہوتا ہے فرشتے استقبالیاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک نیک روح آ رہی ہے اور اس کا استقبال کرنا ہے اس کو جلدی اس کے ٹھکارنے تک پہنچا دے تک اس کو جنت کا ٹھکارنا فوراں نصیب ہو جائے کیوں اس لیے کہ اس نے ساری زندگی نیکی کی ہے اچھے عمل کیا ہے اچھا کردار ادا کیا ہے اچھی زندگی گزاری ہے تو جو اچھی زندگی گزارے اس کا حق بنتا ہے فوراں اس کے اچھے مقام پہ پہنچا دے رہ گیا گناہگار آدمی اگر کہ بدکار ہے کوئی فہاش ہے کوئی دوسرا تسرا آدمی خوت ہو گیا اس کو بھی جلدی کیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے کندوں سے بوجھ اٹھائیں وہ جانے اب اس کا کام جانے وہ جانے اس کا نتیجہ جانے جو کرتا رہا ہے وہ اس نے بھرنا ہے لہذا اس کو فوراں ہی اپنے کندوں سے اٹھا کے دفن کر دونوں کے لئے جلدی کا حکم ہے تو جلدی کرنے میں پھر پراسس آئے پہلا کیا ہے پہلے ہم نے غسل کرنا پھر کفن دینا پھر جنادہ پڑھنا پھر اس کی قبر کی تیاری مکمل کرنا اس کے بعد اس کو دفن کرنا یہ پورا پراسس ہے جلدی کے باوجود یہ سارا پراسس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے غسل کرنا تو غسل کیا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں زندگی میں واجبی غسل کرنا سنت طریقے سے آنا چاہیے جیسے زندگی میں غسل کرتے ہیں سیم ویسے ہی مردے کو غسل کرائے جو ترتیب زندگی کے غسل کی ہے سیم وہی ترتیب مردے کے غسل کی ہے جس کو زندگی میں غسل کرنا شریعت مطابق آ جاتا ہے اسی آدمی کو مردے کو غسل کروانا بھی آ جاتا ہے حکم یہی ہے کہ مردے کو غسل خود دل باگ فوت ہو گیا تو بیٹوں کو غسل دلوانا ہے بھائی ہے تو بھائی کو غسل دلوانا ہے دوسرے تیسرے باہر کے آدمی کو نہیں لانا چاہیے اس کی حکمت اس کی وجہ سو راز ہوتے ہیں سو مسائل ہوتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد نہ جانے اس کی جسم کی حالت کیا کس حال میں مرا ہے وہ اولاد اگر غسل دے گی تو پردہ پائے اس لئے حکم ہے اولاد غسل اولاد فوت ہوگی تو پھر ماں باپ غسل دے بیٹی فوت ہوگی تو ماں ساتھ ہو جائے بیٹا فوت ہوگی تو باپ ساتھ ہو جائے اپنے قریب ہو کے غسل ہم قرائے کا آدمی بلا کے اس سے غسل کرواتے ہیں ایسا نہیں ہے خود غسل دے تک اس کا راز رائے جائے شریعت کا مزاج بتا دو جب مردے کو غسل دیتے تو کیسے دیتے تھوڑا سا شریعت کا انداز دیکھیں اس دین کا تحفظ دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں اس نے ہمیں کہاں کہاں عزت سے نواز آئے حکم کیا ہے خوبصورت پٹلے پہ لٹا ہے عدب و احترام سے اور اس پٹلے کو کیا کرنا ہے خوشبوں کی دھونی دینا ہے اس پٹلے کو دھونی دی جا رہی ہے خوشبوں سے موتر محول کیا جا رہا ہے کیوں ممکن ہے مرنے والے کے جسم سے بو ہو غسل دینے والے بدگمانیاں نہ کرتے پھریں بلکہ اسی خوشبوں میں بو مکس ہو جائے سمجھ نہ آئے غسل بھی ہو جائے پردہ بھی رہے پہلے اس پٹلے کو دھونی دی جاتی ہے اور اس کے بعد حکم یہ ہے پانی گرم کریں بیری کے پتے ڈالیں پانی کو اُبالیں یہ جب بیری کے پتے ڈال کے پانی اُبالا جاتا ہے تو دنیا کا سابن اس کا مقابلہ نہیں کرتے بڑی بڑی کمپنیوں کے عالی قسم کے سابن اس کا مقابلہ نہیں کرتے جو راز اس میں ہے جتنا جسم کی صفیہ یہ گرم پانی بیری کے پتوں والا کرتے اتنا دنیا کا سابن نہیں کرتا اسی لحکم ہے پانی گرم کر کے بیری کے پتے ڈال کے اس کو خوبصورت تیار کریں پھر اپنے مردے کو انہلائیں اور خوبصورت طریقی سے اس کی صفیہ جسم ساپ سترہ ہو جائے اس کا پاک ہو جائے یہ فرد درجہ کا غسل ہوتا ہے واجبی غسلہ ضروری غسلہ اس کو دینا ہوتا ہے اب کیا ہوا پانی گرم ہو گئی اتنے احتمام سے اس کو پھر حکم یہ ہے جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اسی ترقیب سے جن آزا سے وضو کرتے ہیں اسی آزا سے اس کا غسل شروع کرنا ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں ہاتھوں سے پہلے ہاتھ دوتے ہیں تو مردے کے پہلے ہاتھ دھلوانے ہیں پھر کلی کرتے ہیں مردے کی کلی پانی ڈالنا نہیں ہے ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے بلکہ کپڑا تھوڑا سا ساف ہوئے اس کو گلا کر لیں اس کی ایک سیڈ گلی کر لیں سیڈ گلی کر کے اس کے ہوتو پہ پھیر لیں اور اس کے ناک میں اچھے طریقے سے پھیر لیں اگر خون لگا ہے یا کوئی چیز لگی ہے تو اس کو ساف کر لیں یہ اس کی کلی ہے یہ اس کے ناک میں پانی اس کے بعد اس کے چہرے پہ پانی ڈالنا اس کی داڑی دھوئیں اس کا چہرہ دھوئیں خوبصورت طریقے سے پھر بایا سایڈ پہ بایا بازو دھوئیں اور اس سایڈ بدل کے سارا بدل دیں اگر پہلے وضو کرانا ہے تو اسی طرح کرانا ہے پہلے بعد یہ دھوئیں پہلے یہ دھوئیں پاؤں پہ پانی ڈالنا ہے تو ڈال دیں نہ ڈالنے تو اجازت اس کا مردے کا غسل کر آیا جا رہا ہے کیوں آپ نے وعدید سنی آنے جب آدمی قبر میں جاتا ہے فرشتے پوچھنے آتے ہیں نا سوال جواب کرنے آتے ہیں اگر بندہ نیک ہو صالح ہو اللہ کا وہ ماننے والا ہو مسلمان ہو تو اس کو ایسے پتا چلتا ہے ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے میری نمازِ اثر قضا ہو رہی ہے فرشتے کہتے ہیں ہمیں تین سوالوں کے جواب دے دے مردہ کہتا ہے میری نمازِ اثر قضا ہونے والی ہے فرشتوں تھیر جاؤ میں پہلے رب کو سجدہ کرلوں بعد میں جواب دیتا ہے کیا خیال ہے وہ جس نے دنیا میں وضو کیا ہوگا نماز پڑی ہوگی جب مر کے قبر میں جائے گا اس کو نماز کی فکر ہوگی کیا خیال ہے اگر مردہ قبر میں نماز کھڑا پڑ رہا ہو فرشتوں کے سوالوں کو تو جواب تو وہیں ختم ہو اس لیے مزاج بنائیں نماز فرض ہے نماز نہیں پڑتے گناہِ قبیرہ کروتے ہیں ہمارے چہرے پہ جو ہی نہیں رہی ہمیں فرق نہیں پڑتا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے نماز نہیں پڑتے قبیرہ گناہ ہے واجب توبہ ہے توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتا ہے پروائی نہیں ہے اتنی اتنی بڑی آبادی ہے کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں پانچ دس بیس پچیس آبادی کتنی ہزاروں لوگوں کی ہے ہزاروں لوگوں کی آبادی میں بیس آدمی نماز پڑ رہے ہیں باقی لوگ نماز نہیں پڑتے ان کو خبر ہی نہیں آئے پروائی تک نہیں آئے گناہِ قبیرہ کرے ہزاروں لوگ بیعت وقت گناہِ قبیرہ کرے کوئی پروانی ہے یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے نماز چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے گناہِ قبیرہ ہے تو میں بات یہ کر رہا تھا پہلے مردے کا وضو کروانا ہے وضو کرانے کے بعد پھر غسل کرانے اب غسل کیسے کرائیں گے اس کا بہترین طریقے سے سر دھو دیں چہرہ دھو دیں یہ سارہیزہ اوپر کا دھو دیں اس کے بعد اس کی تھوڑی سی کروٹ بدلیں اس کے ساری دائیں سیٹ پاؤں تک دھو دیں تین بار پانی بہا دیں پھر اس کے سیٹ بدلیں پھر اس کی بائیں سیٹ ساری تین بار دیں ایک بار ہو گئی پھر اسی طرح کر لیں پھر اسی طرح کر لیں تین بار سابن استعمال کرنا ہے تو کر دیں رہ گیا یہ سواہ اتنی محنت کریں ملے گا کیا دنیا لالتیا یاد رکھ لیں اللہ پاک نے کسی کی آج تک مزدوری رکھی کوئی جتنی مزدوری کرتا ہے کوئی زندیوں کی کرے تو حکم شریعت یہ ہے مزدور کا پسینہ خوشکونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری دے دو کسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی مردے کی مزدوری کرے پھر بھی اللہ خود اس کا حساب چکا دیتا مادیس پڑھ کے بتا اللہ کے نبی نے فرمان جو آدمی مردے کو غسل دے اور اس پہ پردے پائے عیب جویاں نہ کرتا پھرے لوگوں کو نہ بتاتا پھرے نہیں پردہ ڈالے غسل کرائے پردہ ڈالے اللہ غسل کرانے والے کے چالیس کبیرہ گناہ موافقہ دوسری بیت پڑھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمان جو آدمی مردے کو غسل کرائے اور اس پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ غسل کرانے والے کی چالیس بار بخشش کا اعلان کر دے تیسری حدیث پڑھتا ہوں اللہ کا نبی نے فرمایا جو آدمی مسلمان کا غسل کراتا ہے غسل کرا کے اس کے عیبو پر پردے ڈالتا ہے اللہ غسل کرانے والے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹھتے آج ہی پیدا ہوں کیا خیال ہے مزدوری کتنی ہے دس منٹ کا غسل ہے پندرہ منٹ کا غسل ہے اللہ چالیس بار اعلانِ بخشش کرتا ہے کس کا جو غسل کروا رہا ہے اوہ بھئی جس آدمی کا غسل کروایا جا رہا ہے اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے مردے کو غسل کرانے والے کے لئے اتنی بڑی خوشخبری ہے اتنا بڑا مقام ہے اچھا اب غسل ہو گئی اب کیا کرنا ہے کفن دینا ہے کفن کیسے دینا ہے پہلے میں آپ کو کپڑے بتا دیتا ہوں کفن کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے حکم یہ ہے کہ صبح بارہ بجے دعا ہوں انشاءاللہ دعا ہوں میرے طرف دیکھ رہا ہوں یہ ضروری مسائلیں یہ سیکھنے والے میں رسمی تقریب نہیں کر رہا آپ کو ضروری مسائل سے ادا کر اس کے بعد کفن ہے مرد کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں جو کسی کو پتا ہے تو بتا دے ورنہ میں بتا دیتا ہوں تین کپڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جزاکلہ کتنے کپڑے ہوتے ہیں مرد کے کفن کے تین عورت کے کتنے ہوتے ہیں پانچ عورت مرد کے تین عورت کے پانچ اچھا ایک ہوتا ہے پہلا کپڑا جو ہوتا ہے نا اس کو لفافہ بولتے ہیں اردو میں عربی زبان ہے اس کو لفافہ بولتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے مردے کے قد سے کم ادھ کم ڈیڑھ فٹ پاؤنگ والی سیٹ پہ ڈیڑھ فٹ سر والی سیٹ پہ یہ لمبا ہو ادھر سے بھی بچا ہو ادھر سے بھی بچا ہو یہ پہلا کپڑا ہے اس کو چار پئی پہ بچھا دینا ہے پہلے اس بڑے کپڑے کو بچھا دینا ہے اس کے بعد دوسرا کپڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا خیمار کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ انسان کے قد برابر ہوتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا بس وہ قد برابر سر سے پون تک اس کے قد کے برابر قد ناب کو اس کو کٹنا جائے اس کو دوسری چادر کے طور پر بچھا دینا ہے اب تیسرا تیسرا اس کو جس کو کمیس کہتے ہیں بعض لوگوں کی عادت وہ سی لیتے ہیں مردے کا کمیس لیا نہیں جاتا بڑھ کے اس کا کمیس یہ ہوتا ہے گھٹنوں سے لے کر کندوں تک پھر اوپر گھٹنوں تک یعنی دونوں پلے دونوں سیٹیں اس کی گھٹنوں تک اتنا لمبا کپڑا ہو یہاں گلہ تھوڑا سا پھار دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو اب تیسرا یہ تیسرا کپڑا اسی چار پئی پہ ہم نے اس کو بچھا دینا ہے بچھا کے ایک پلہ بچھا دیں گے دوسرا اس کو بیٹھ کر کے رکھ دیں اب مردے کو اٹھا کے بڑی اچھے طریقے سے چار آدمی پانچ آدمی تین آدمی خوبصورت طریقے سے عدب و احترام کے ساتھ اس کو اٹھا کے اس چار پئی پہ لٹا دیں اب جو پہلا کپڑا تھا وہ جو کمیز تھا اس کو اوپر سے ایسے اٹھائیں گے وہ جہاں کٹا ہوا ہوگا وہ گلے میں آ جائے گا اوپر والا حصہ اس کے اوپر آ جائے گا پہلا کپڑا ہو گئی اب جو دوسرا کپڑا جو اس کے قد برابر تھا اس کو پہلے بایاں سیٹ اٹھانی آ رہی بایاں سیٹ نیچے یہ پلا اوپر آ جائے گا اب دوسرا پلا ادھر سے اوپر آ جائے گا یہ آدمی کا جسم بالکل اب رہ گیا اس کا لفافہ بڑا جو اس کے اوپر کفن تھا اب اس کو جو ہے وہ کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اب اس کا بھی یہ ہے پہلے بایاں سیٹ اوپر کریں گا پھر دایاں سیٹ اوپر کریں گے ادھر سے بھی باند دیں گے ادھر سے بھی دونوں سیٹر سے باند دیں گے کفر مکمل عورت کا پانچ کپڑے ہوتے ہیں تین یہی ہیں جو میں نے بتا دیئے دو اور ہیں ایک ہے اوڑنے سر پہ ڈالنے کے لئے ایک ہے سینہ بند سینہ بند کپڑا جو عورت کا ہوتا ہے وہ اس کے یہاں سے لے کر اس کے گھٹنوں تک یا گھٹنوں کے قریب تک یہ اوپر سے ڈالنا ہوتا ہے اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں پہلے تو خاتون کا جب غصل ہو یا اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو سکھا سکتے انہوں نے غصل دینا جب خاتون کا غصل ہو جائے اس کے پہلے تو تین کپڑے اسی طرح بچھانے ہیں چوتھا کپڑے اس کے بال جو ہے نا خاتون کے بال دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک حصہ ادھر سے ڈال دے اوپر ایک حصہ ادھر سے ڈال دے اوپر وہ جو اوڑنی والا کپڑا ہے اس کے سر پہ ڈالے سر پہ ڈال کے ایک سیٹ ادھر کر دے ایک سیٹ ادھر کر دے کیسے کریں گے آپ نے کبھی مولویوں کو دیکھا ہونا یہ سفید پرنا جو پہل کے رکھتے ہیں اس کے تین کونے بنائے ہوتے ہیں تین کونے والا اس کو کپڑا بنائے تین کونے والا جب اوپر سے ڈالیں گے ایک حصہ لیچے آ جائے گا اور دو حصے جو ہیں ایک اٹھا کے ادھر بالوں کے اوپر ڈال دیں دوسرا ادھر بالوں کے اوپر ڈال دیں چار کپڑے ہو گئے پانچ ماں وہ جو سینہ بندہ یہاں سے گھڑھ روٹا کے اوپر ڈال دیں اب باقی چادریں اسی ترتیر سے لپیر دیں خاتون کا یہ کفن یہ جو کفن دیا ہے اتنا خوبصورت کفن دیا ہے اچھا یہ بھی سن لیں کفن کس طرح کا ہونا چاہئے مہنگا ہو جنا چاہئے کس اس کا ہونا چاہئے حکم شریعت یہ ہے جس حیثیت کا آدمی ہو جس طرح کا وہ دنیا میں زندگی میں لباس پہنتا ہے اسی کنڈیشن کا کفن دینا ہے اگر وہ چار چار ہزار کا سوٹ پہنتا تھا تو اچھا اور بہترین اس کا کفن لے کر آئے وہ مہنگا کفن لے کر آئے اسی چار ہزار کا کفن لے کر دنیا سمجھتی ہے جو مر گیا وہ مر گئے ہو بابا نہیں شریعت کہتے ہیں مرنے گیا جس طرح زندگی میں اچھی زندگی گزارے اچھا لباس پہنا مرنے کے بعد یہ اچھا لباس مزاج شریعت دیکھیں یا کہاں کہاں ہمیں عزت بھی جا رہی مرنے کے بعد بھی عزت بھی جا رہی اور اس کو بہترین کفن دے خوبصورت اچھے والا کفن اچھا کفن دے کے اور اس کو سپرد کر رہے کیا خیال ہے کفن دینے کا بھی کوئی سواب آئے یہ بات کر کے محتر کرتا ہوں دو عدیثیں سناتا ہے اللہ کے نبی نے فرم من کفن میجتا قساہ اللہ من سندس و استبرکن فرجت جو آدمی اپنے مردے مسلمان کو کفن دیتا ہے اللہ جنت میں سندس اور استبرک کا خوبصورت لباس عطا کر اہل خانہ کو جو کفن کا احتمام کر رہے ہیں یہ کفن مرنے والے کے مال سے بھی لے سکتے ہیں وہ رسا بھی لے سکتے ہیں رشتہ دار بھی دے سکتے ہیں دوست آباب بھی جس کا جی چاہر دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جو دے گا جو کفن اپنے مردے کو پہنائے گا اللہ اس کو جنت میں خوبصورت ریسم کا لباس دے دوسری عدیس سن لے من کا فنہ مجتن قساہ اللہ ہو من حولا لن جنہ جو آدمی مسلمان کو کفن پہناتا ہے اللہ جنت کے خوبصورت ہلے اور خوبصورت لباس اس کو مضیع نورا آپ کے یہ سمالی پنجاب میں یہ نہیں ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں یہ رواج ہے جتنے رشتہ دار آتے ہیں وہ اپنے حصہ کفن لے آتے ہیں کوئی رومال لے کے آتا ہے کوئی چادر لے کے آتا ہے کوئی سفید کپڑا لے کے آتا ہے جس کا جتنا جیچ آتا ہے توفیق ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کفن دینا رشتہ دار کفن لے کے آئے ہوتے ہیں وہ ہم اوپر ڈال دیتے ہیں کیوں جو لے کر آیا ہے اس کا جنت میں محل بنیاد اس کو دے بعد میں جب وہ کفن واپس اٹھا دی جاتے ہیں لے آتے ہیں پھر وہ غریبوں کو تقسیم کر خرچہ کر لو بڑا قیمتی سوٹ لے کر آئے گے چار ہزار کا خرچہ کر لو بابا جنت میں محل بھی بن رہا ہے اور جنت میں انسان کو خوبصورتی لباس بھی بری لہذا یہ مسائل سیکھیں